دفتر ورمسی سے بہت مشکلات ہے سکراتی صرف تمہارے ساتھ سکراتی چلاتہ ہے کون چیمے تکٹنے ہمیں واقعی مجھا ہے کون خات سکرات دفتر آیا دفتر نمیدلہ سے کافی جو ہے فوکس لے رہے ہیں اور پلائٹٹوں کو کافی جو جو جارہے اوپریٹ کر رہے ہیں کہ انقران شاوڑا ہے کیونک انقران شاوڑا ہے اسلام آبات سے لیکن میڈر ہیں آج میں تین فلائٹس تھی سب سے پہلے آپ کو ہمارے پروگرام میں جو ہائے ویلکم کرتے ہیں ہمارے پنکارے ہمارے چہرے ہیں راجہ صاحب یہاں سوالچی دو اور توریزم کے حوالے سے پرسوں ہم گئے تھے وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ پیش آیا تھا کچھ لڑکی ہیں وہاں پہ جانے نہیں دے رہے ہیں جی تو وہاں جا کے کافی ٹوریس تھے وہاں پہ جائے ہیں کافی حراث ہو رہے تھے تو سر اکینڈی اس حوالے سے ذرا بتائیے گا بلکل سر بہت شکریہ آپ کا جی بلکل ہم نے کچھ دنوں پہلے جو ہنے ساتھ پارہ کے اوپر شاید آپ لوگوں کو روکا بھی ہوگا بہت سارے ٹوریس کو ہم روک رہے ہیں ساتھ پارہ کے اوپر کچھ حسوس ایسے ہیں جی اس وقت ہم جانے اگر دیں تو وہاں پہ کچھ حسوس ابھی بھی ساتھ پارہ کے اوپر برف ہے اور راستے اس وقت ابھی تک جوڑنا رس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹریبل کرسکیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو یا سلیپری یہ بھی ہے کافی کیچڑ بھی ہے راستوں میں تو اس کے وجہ سے ہم احتیاطی طور پر آپ کو تھوڑا سا ایک ہفتے کے لئے آپ دس دن کی مزید آپ کو ٹائم دیو ہے پندرہ انشاءاللہ جون تک ہم اس کو کلیر کر رہے ہیں اور ساتھ پارہ اور دیوسائی کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے دونوں طرف سے ادھر چلم سے بھی سور بیلی سے بھی آیا ہوئے ہیں ادھر سے بھی پیڑی اولی نے بڑا اچھا ایک صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں راستے صاف کرنے پر اور نیج میں کیچڑ برف کے وجہ سے اس کے وجہ سے ہم کوشش کی تھی کہ لوگ اوپر نہ جائیں کیونکہ خدا نہ فاستہ کوئی ایکسیڈن یا کوئی ایسے حادثات پیش آتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ادھر وائس دوسائی کو پرموٹ کرنا ان علاقوں کے سیر و تفریق کے لئے لوگوں کو لانا ہمارا مقصد ہے ان کے اوپر جانے سے روکنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن عوام کے جان مال کے تحفظ کا بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سیکیور ہو جائیں راستے ٹھیک ہو جائیں پھر بے شک عوام صبح سے شام دوسائی کے اوپر سیر کریں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے اتنے خوبصورت احسین علاقوں کو دیکھیں تو اس وقت تک کے لئے میں معذرت فاہ ہوں عوام سے بھی اور آنے والے مسافر حضرات سے بھی اور ہمارے ٹورس حضرات سے بھی کیونکہ ابھی تک وہ راستہ اتنا کمپورٹیبل نہیں ہے جتنا انشاءاللہ یہ ایک ہفتے کے بعد بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا کچھ دیواریں خطرے کے باعث بنی ہوئی تھی تو ہم نے کوشش کی کہ گاڑیوں کو وہاں سے گزرنے نہ دیں جب تک وہ دیواریں کیونکہ برف کی وجہ سے وہاں کام نہیں کر پا رہا ہو کیونکہ ناکہ سر اوپر لگے میں لوگ کراس کر کے کافی اوپر چڑھ کے ستبارہ ویلیج پہنچنے کے بعد ان کو پتا چلتا ہے جب یہ آگے جا نہیں سکتے ہیں تو وہاں سے کافی لوگ جو ہے اوپر نراز ہو کے نیچے آتے ہیں تو سر جو ہے تیواریزم ڈپارٹمنٹ یا فوریس ڈپارٹمنٹ کو چاہیئے تھوڑا سا نیچے ستبارہ لیک کے آس پاس میں تھوڑا ناکہ لگا کے تاکہ وہاں اوپر نہ جا سکے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ستبارہ ویلیج بھی ایک خوبصورت جگہ ہے تفریق کے لئے ہم نے اس لیے اوپر رکھا ہے لوگ کم از کم ستبارہ تک دیکھ کے جائیں اور وہاں تک انٹرٹینڈ ہو جائیں کہ یہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں کہ آپ نے ستبارہ میں جا کے ان کو روکنے ادھر اوپر وہ جو مشکلات ہیں جو روڑ کا ایشو ہے وہ ستبارہ ویلیج سے اوپر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک لوگ آسکے ہم جانے دیں تاکہ ستبارہ گاؤں بھی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ بھی لوٹوریس آ سکتا ہے گومنے پھرنے کے جگہ ہیں تو ہم جو ہچاتے ہیں کہ لوگ اوپر تک جائیں اسے تفریق کریں کہ اس لیے ہم نے وہاں پہ ناکہ لگایا اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ پانچ دنوں میں ایک اچھے جو رپورٹ ہمیں جب ملے گا وہاں سے کلینس کا تو سب کچھ ہو دیا جائے سر عمران خان جرائر توریزم پہ کافی زیادہ فوکس کریں اور فیچر کے کیا سر پروجیکٹس ہیں اور میرا خود یہی سجیشن ہے پشاور اور فیصلہ باد کو بھی سر ٹارگٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے دریکٹ ہی فرائٹ جوہے آپریٹ ہو سکیں دیکھیں پشاور کا اس لیے کہ وہ اسلامباد کے قریب ہے لیکن ہم انشاءاللہ سیالکورٹ یا ملتان کو ہم انشاءاللہ جلد پی آئی کے سرویسز دیں گے اور ہمارے کوشش یہی کہ ہم انٹرنیشنل فلائٹس بھی اس کردو کے لیے لے سکیں اس کے لیے بھی کوشش ہو رہا ہے جو ہی یہ ترمینر کا ایشو ختم ہوتا ہے آل ویدر ائرپورٹ کا جو ایشو ہے اپ گریڈیشن کے لیے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ پاکستان سے جہاں سے بھی پوسیبلیٹی بنتی ہے جہاں انٹرنیشنل جہاں سے پوسیبلیٹی بنتی ہے وہاں سے ہر جگہ سے ہم انشاءاللہ کر دی کے اوپر فلائٹس لے سکیں گے اور ٹورزم کے حوالے سے بہت سارے میگا پروجیکٹس سے اس دفعہ انشاءاللہ جی بی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اتنا ایک آئینی جو پیکج لے کے آیا ہے کہ آج تک کسی حکومت نے سوچا بھی نہیں تھا کس علاقے کے لیے جس حساب سے ہم کام کرے انشاءاللہ اللہ کرے اس عمران خان کو مزید موقع بھی ملے اس قوم کے خدمت کرنے کے لیے جیس حساب سے وہ پاکستان کے خدمت کرے اسی طرح وہ گلگت بلتستان کے بھی ان کا خصوصی طور پر گلگت بلتستان کے اوپر بہت ہی اچھا ایک نظریہ ہے وہ بڑا اچھا ایک سوچ رکھتے ہیں اس خطے کی گلگت بلتستان کے ترقی کے لیے وہ کافی انٹریسٹ بھی رکھتے ہیں تو ہمارے جو نئے کابینہ ہے اس کے سی ایم صاحب بھی بڑے ایک آئی ڈیال اور بہت ہی ویجنری کا اپتان ہے ہمارے جی بی کے لیے خالد خوشید صاحب بھی اس میں بڑے اچھے پی ایس جی بی کے ریکارڈز اس دفعہ ہم نے پروجیکٹس لی بھی ملکوں میں نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر ہر گھر کو جو ہے دوسرے ملکوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوٹی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں غریب عوام کو جو ہے پیکنج ملا ہے انڈیا میں آپ دیکھیں جو حل رہا ہے لیکن پاکستان اس وقت پوری دنیا میں ایک ایمیج بن رہا ہے بہت اچھا ایمیج بیوڈ کر رہا ہے اور معاشی طور پر بھی کافی مستحقم ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں ان تین چار مہینوں میں جو فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا پچھلے حکومتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سال لگ جاتے تھے کہ کون حکومت ہے کون وزیر ہے کون وزیر آلہ لیکن اس دفعہ اللہ کے فضل کرم سے سارا کیابنٹ سوشل میڈیا کے جو میڈیا پرسنس ہیں ان تمام کا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد بھی جو آپ کی پاس فوٹ بچا ہوا ہے س pm کے دشتی تھا Gerry س ڈیوں کریں بست ڈیوں موسیقی 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 کیسی ایک lokal دیش اور یہ بھی جو ہے کہیں گے چپ 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 یہ بھائی کا کہنا ہے کہ اینانی پرپو اور اسی کی بات یہ ہے کہ ایران میں بھی پرپو کھائے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی